اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ و اشہدو انہا محمد انہا عبدہ و رسولہ اما بعد فوز باللہ میں شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق اسلام قبول کرتے ہیں یا اس سے مرتد ہو چکے ہیں اس کا جواب اور اس کی تفسیر قرآن پاک میں دیکھتے ہیں خواتی نظرات آج میں نے اپنے بیان کے لیے جن آیات کا انتخاب کیا ہے ان آیات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کا نام لیتے ہیں کہ ان کی اطاعت کرنے سے حدیعت ملے گی اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی بات کرتے ہیں اور جو دوسرے نبیوں کو اللہ تعالی نے اپنی کتابیں دی ان کی بات کرتے ہیں کہ ان کے درمیان فرق نہیں کرنا اور اللہ تعالی کی فرما برداری کرنی ہے خواتی نظرات آئین قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں اور یہ آیات دیکھتے ہیں سورہ البقرہ آیات 135 تا 137 پارہ نمبر ایک اور وہ کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ حدیعت پا لوگیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت جو یکسو تھے اور مشرقوں میں سے نہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ ہم اللہ تعالی پر امال ہے اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو اور جو دوسرے نبیوں کو ان کے عرب کی طرف سے دیا گیا ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم تو اسی کے فرما بردار ہیں یعنی مسلم ہیں پھر اگر وہ اس طرح ایمان لائے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں تو وہ ہدایت پا گئے اور اگر وہ پھر جائیں یعنی مرتد ہو جائیں تو پھر وہ بے جازد میں پڑ گئے ہیں سو کافی ہے ان کے مقابلے کے لیے تمہارا اللہ اور وہ سننے والا علم والا ہے خاتین حضرت آپ نے سورہ البقرہ کی آیات 135 تا 137 تک کا ترجمہ سنا آپ نے دیکھا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ملت کے طرز عمل کے وضاحت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ وہ لوگ یہودی یا نصرانی بننے کا کہیں کہ اس طرح حدایت مل جائے گی ایسے تمام لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے حدایت ملے گی جو صرف ایک اللہ تعالیٰ کے ہو گئے تھے یعنی یکسو تھے اور موشرکوں میں سینہ تھے خاتین نظرات آپ نے دیکھا کہ ان آیات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام قبول کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کوہو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لیں اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا یعنی قرآن پاک اور جو کتاب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام عیساق علیہ السلام اور ان کی اولاد کو دی گئی اور جو ابراہیم علیہ السلام سوری جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا اور جو دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں اور ہم تو اللہ تعالیٰ کے فرمبردار ہیں یعنی مسلم ہیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ السلام نے یہ بات زبان مبارک سے کہی ہے اگر دوسرے لوگ اس طرح کہیں گے تو وہ بھی ایمان والے بن جائیں گے اسلام قبول کرنے والے بن جائیں گے اور اس طرح حدایت حاصل کر لے گے اور اگر وہ اس طریقے سے پھر جاتے ہیں یعنی مرتض ہو جاتے ہیں تو در حقیقت وہ زد میں پڑ گئے ہیں اور ان کے مقابلے کے لئے اللہ تعالیٰ کافی ہیں اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور علم والا ہے خاطر نظرات ان آیات میں اسلام قبول کرنے کا طریقہ ہے جس سے نامنہاد امد مسلمہ پھر چکی ہے یعنی مرتض ہو چکی ہے اگر آج ہمیں کوئی کہے کہ سنی بن جاؤ شیعہ شیعہ بن جاؤ یا بریلوی بن جاؤ یا کسی بھی فرقے کی آفر کرے تو ایسے لوگوں کو ہمارا جواب ہے وہی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا ہرگز نہیں بلکہ ابراہیٰ علیہ السلام کی ملت جو صرف ایک اللہ تعالیٰ کے ہو گئے تھے یعنی یکسو تھے اور مشرقوں میں سے نہ تھے خاطر نظرات ان آیات میں ہمیں دین اسلام سکھایا گیا ہے جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور اسلام لائے امان لائے ہم نے بھی اسی طرح کہنا ہے اس طرح اسلام لانا ہے امان لانا ہے تو ہم نے بھی اسلام قبول کر لیا اور ہم بھی حدیعت پا لیں گے اس دین اسلام کے سوا اللہ تعالیٰ کسی دین کو قبول نہیں کریں گے اور جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر اپنے نامنے ہاتھ فرقوں کے اطاعت کرے تو ایسے لوگ تو ایسے لوگوں کے دین کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سے زید میں پڑ گئے ہیں اور ان کے مقابلے کے لئے اللہ تعالیٰ کافی ہے خاطر نظرات اب قرآن پاک سے وہ آیات دکھانا چاہتی ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو حکم دیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ملت کے اطاعت کرو سورہ آل عبران آیت پچانوے بارہ نمبر چار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے سچ کہا ہے کہ تم بس ابراہیم علیہ السلام کے ملت کے اطاعت کرو جو یکسو تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے خاطر نظرات آپ نے سورہ آل عبران کی آیت پچانوے کا ترجمہ سنا آپ نے دیکھا کہ اس آیت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہے جو قیامت تک آنے والے لوگوں کے نام ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے کہ تم بس ابراہیم علیہ السلام کے ملت کے اطاعت کرو جو یکسو تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے خاطر نظرات قرآن پاک سے دکھانا چاہوں گی کہ یہی حکم یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اطاعت کا حکم اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا سورہ النحل آیت 123 پارہ نبر 14 پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی کہ ابراہیم علیہ وسلم کے ملت کی اطاعت کرے جو یکسو تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے خاطر نظرات آپ نے سورہ النحل کی آیت 123 کا ترجمہ سنا آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی بھیجی کہ ابراہیم علیہ وسلم کے ملت کی اطاعت کرے جو یکسو تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے خاطر نظرات قرآن پاک سے دکھانا چاہوں گی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اقرار کر رہے ہیں کہ وہ ابراہیم علیہ وسلم کی ملت پر ہیں جو درستین ہے سورہ انام آیت 161 پارہ نمبر آٹھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ بے شک میرے رب نے مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے دی ہے وہ ایک درستین ہے ابراہیم علیہ وسلم کی ملت جو یکسو تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے خاطر نظرات آپ نے سورہ انام کی آیت 161 کا ترجمہ سنا آپ نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے رب نے مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے دی ہے یعنی سیرات مستقیم کی ہدایت دے دی ہے جو درستین ہے ابراہیم علیہ وسلم کی ملت جو یکسو تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے خاطر نظرات آپ نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اقرار کر رہے ہیں کہ وہ ابراہیم علیہ وسلم کی ملت کے درستین پر ہیں جو یکسو تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے خاطر نظرات امید ہے کہ اب آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ابراہیم علیہ وسلم کے ملت کا درستین سکھایا ہے آئیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ابراہیم علیہ وسلم کی ملت کے درستین کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیں تاکہ جب ہم مریں تو مسلم ہوں اسلام پر ہوں اور ہمارا تعلق کسی فرقے سے نہ ہو آمین یارب العالمین